اسلام علیکم بینار میں سونیا حسین چھوٹی سی ایک بات تھی جو مجھے لگا تو مجھے آپ سب لوگ سے شیئر کرنی چاہئے کیونکہ آج عامل یاقت کے انتقال کو تیسا دن ہے اور یقین مانے کہ مجھے نہیں سمجھا رہا کہ میں کیا اسٹیٹس لگاؤں اور کیا بات کروں کیا میسیج لکھوں کیا زیادہ دے لکھ سکتے ہیں کہ ان اللہ رہ مراج و اللہ اللہ انکہ مقفرت کرے اور ان کو آلہ درجات پر پائز کرے یہ لکھوں گی یہ بات ختم ہو جائے گی ہم لوگ موو آن کر جائیں گے اور اس لئے زندگی کے کام تو نہیں رکھتے آج بھی دیکھیں ہم کام پر آئے ہیں جبکہ میں تین دن سے مجھے سمجھ نہیں آرہا کہ ابتنی چل کیا رہا ہے سب کچھ ہوتا ہے لوگ آتے ہیں چلے جاتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ کچھ واقعات ایسے ہوتے ہیں جو آپ کے لئے بہت بڑا لمحایت تکریہ چھو جاتے ہیں اور آمل یاکت کا جو اتقال ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ اس میں سے ایک واقع ہے کہہنے کو بہت سارے مجھے اتنی حیرت ہو رہی ہے اس بات پر کہ میں نے جب یہ نیوز بہت سارے لوگوں سے شیئر کیے تو لوگوں نے بہت سارے لوگوں نے کہا اچھا ارسوس ہوا چلو وہ بہت سارے لوگوں نے کہا کہ اچھا ہوا چلا کیا مطلب کوئی اس طرح سے کیسے بات کر سکتا ہے کہ اس کے بارے میں آپ انسان کتنا ہی بھرا ہو انسان کچھ بھی کرتا ہو وہ جو کچھ بھی کر رہا تھا وہ ڈی آئی پیس کے لئے وہ چینل کو کما کے دینے کے لئے ریٹنگز بڑھانے کے لئے وہ جو کچھ بھی کر کے دے رہا تھا وہ اپنے لئے کر رہا تھا اس سے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اچھا اتنا برا شخص تھا کہ یہ مطلب کوئی کتنا بھرا ہو تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اچھا وہ جان سے ہی چلا جائے یہ تو بہت بڑی بات ہوتی ہے آپ کسی کے لئے موت نہیں کنسڈر کر سکتے کبھی بھی میں اس پر یہ سوچ رہی تھی آپ کیا بات کر رہے ہیں یہ برائی کے لئے اکسایا کہ اس نے آپ لوگوں نے اب آپ یہ کہیں گے کہ سونیا تو غدر بات کر رہی سونیا ہمیں کہہ دیئے کہ ہم لوگ ہم کیا کر رہے ہیں جب وہ اس طرح کی چیزیں بنا رہے ہیں تو ہم تو اس میں شامل نہیں ہیں ہم تو رجیک کرتے اس طرح کی چیزیں ہم تو اپنے بچوں کو نہیں کہتے کہ دیکھیں لیکن اگر آپ نہیں دیکھتے تو آپ شاید نہیں دیکھتے لیکن 80% میں آپ پر بلپڑیا کہ جا دیکھیں لیکن اے بڑا پٹ 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 پ کر کردmatic شے پٹ 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 اس چیز کبی جون رسال جانریٹر تھی دعا ہو گیا اور اس سے ان کی موت واقع ہو گئی پورن سے لیکن میں اگر آپ کو بتاؤ تو یہ صرف ایک بہانہ ہوتا ہے ڈپریشن ایک ایسی چیز ہے ڈپریشن اور اسٹریس ایک ایسی چیز ہے کہ آپ ایک دفعہ اگر اس میں چلے گئے تو آپ پانی پیئیں گے اس پانی کہیں آپ کی سانس چینا نہیں بسے گا آپ کی موت ہو جائے گی کیونکہ آپ کے اندر سے جینے کی تمنا ختم ہو گئی ہے آپ کے اندر سے وہ ختم ہو گئی ہے آپ کے اندر سے امن ختم ہو گئی ہے کہ اچھا اب کل کچھ ہو کر رہا اور کچھ اچھا ہوگا اور سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا اور میں ایک نئی زندگی گزارنا شروع ہو جاؤں گا کیونکہ ہر وقت ہم اپنی زندگی میں کسی نے کسی واقعات سے گزر رہے ہوتا ہے کوئی نہ کوئی ایسی ایسیڈنٹ ہوتا ہے جو ہم بہت زیادہ ڈپریشن ہو جاتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ کیا ہو گیا آپ زندگی میں ہمارے ساتھ اور اس کے بعد تو بس کچھ باقی نہیں بچا لیکن وہ زندگی میں جینے کی حوپ ہمیں پھر صرف اکلے دن سورج نکلنے کے ساتھ ساتھ ہمیں گھڑے گرنے کی ایک امنگ دیتی ہے جب آپ کے اندر سے وہ ختم ہو گئی تو پھر تو کوئی بھی چیز بہانہ بن سکتا ہے جنریٹر کیا کچھ بھی بہانہ پر تو آپ کا سونا آپ کا بہانہ بن سکتا ہے جی زندگی جانے کو تو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ انکی موت اس طرح نہیں ہی ہی ہے ہم سب کو کلیر ہے کہ ہم سے بکر ہی چیز بہت زیادی پریشور وہ بہت زیادہ سٹریس میں تھے بہت دپریس تھے اور ایک انسان جس کی بیل پاور اتنی اسٹرونگ ہے تو وہ کہا تھا کہ مجھے کوئی بیل پاور کا بات کارا ہے ہمجھے کوئی فرّرت نہیں بڑتا ہمجھے تو اپنا کام کرنا ہے اور لوگ تو باتے کریں گے لوگ کو باتے کریں گے جو انسان خود اپنے موں سے بات کہتا تھا جو انسان خود accept رہتا تھا لوگ میرے بارے میں باتے کریں یہ وہ جب اپنی بل پاورٹ چھوڑتے تھا سوچیں ہم اور آپ تو کوئی چیز ہی نہیں ہے ہم تو ویسے ایک چیز کو پکڑ کے چارچے دن بیٹھے رہتے ہیں کہ پتہ نہیں اس نے میرے بارے میں ایسے کیوں گیا دیا تو کسی کی زندگی جانے کی کسی کی جان جانے کے پیچھے صرف اس کا ہاتھ نہیں ہے ہم سب اس میں شامل ہیں ہم سب سے مراد ہے پوری سوسائیٹی اور وہ سارے سرکمسٹرانسز جس میں ہم رہ رہے ہیں وہ ساری چیزیں جس کے سراؤنگ میں ہمارا لائف سٹائل بن گئے میں آپ کو چھوٹی سی بات بتاؤں پرسو میں میک اپ کرواری تھی اور کسی نے آکے مجھ سے کہنا کہ آملیاکا سب کی دیت ہو گئی تو میں نے میرا پیلے سب سے پیلا ریاکشن یہ تھا کہ دیت ہو گئی ہے اچھا چلو چھئیے کہ میں نے کہا کہ کوئی فیک نیوز ہو گی آپ یہ سوچیں کسی کی ڈیت کی کسی کی مرنے کی خبر آئی ہے اور میں نے آگے سے بولے کہ یہ فیک نیوز ہو گی میں نے ایک پلے کیا تھا ایسی تنہائی جس میں جس کا ٹاپک یہ تھا کہ آپ کیامرہ جو ہمارے پاس جو کیامرہ موجود ہیں اور جو ہمارا جو سوشل میڈیا ہے یہ اتنا بڑا قرس ہے کہ آپ کسی کی بھی پرائیویسی جو ایوید کر سکتے ہیں اس ڈرامے کا موقف یہ تھا کہ اگر آپ کو کسی کے ساتھ اپنے پرائیویٹ مومنس شیئر کرنے تو you know you should get married first یہ تو میں پہلی دفعہ دیکھنا ہے کہ شادی کے بعد بھی آپ کے ایسے مومنس وائرل ہو سکتے ہیں تو پھر انسان کس چیز پر یقین کرے کہنے کے مقصد یہ کہ شادی ایک ایسا پاکیزہ رشتہ ہے جس کے بعد پھر آپ دو لوگ ایک رشتے میں بن کے پڑھتا بن جاتے ہیں دوسرے کا جب اس کے بعد آپ کے پرائیویٹ مومنس سوشل میڈیا پہ جا رہے ہوں تو ایسے نکاح کا کیا فائدہ کیا فائدہ ایسے رشتے کا کیا فائدہ ایسے رشتے پہ بننے کا جب آپ کی اب بھی آپ اپنا آپ کو سیکیور اور محفوظ نہ فیل کر سکیں تو میں اکاؤنٹ بل تہراؤں ہوں گی ان تمام ایداروں کو جنہوں نے اتنی حمد بڑھائی ہے ایسے لوگوں کی جو ہم سب کو پتائے کس نے کیا 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 جس نے اتنی حمد بڑھائی ہے کہ اس نے کسی کے پرائیویٹ مومنٹ جو ہے وائل کیا اور وہ سارے ادارے جو جن کے لئے انہوں نے کما کما کے تھی رہتا جن کو جن کو کہتے ہیں کہ اچھا تمہیں ٹی اے پی چاہیے تمہیں تمہیں میوز میں رہنا ہے تمہیں ریٹنگز چاہیے تمہیں ٹرنڈنگ پہ جانے جن کے لئے یوٹیوبرز کو پیسے مل رہے ہیں اداروں کو پیسے مل رہے ہیں دونوں ہاتھوں سے لوگ کمار رہے ہیں اور ساتھ کیا ہو رہا ہے کہ دوسرا انسان جو آپ کو جس کو ہی لگ رہے کہ اچھا شہر اس طرح سے میرا بزنس چلے گا اس کا کئی امیج خراب ہو رہا ہے ڈسٹرائی ہو رہا ہے والمیج ختم ہو گیا لوگوں نے کہا یہ تو کہ آپ فضول انسان ہم تو اس کو نہیں لکھ رہا ہے آپ پلیز it's a request ہر ایسی چیز کو کنجنگ کریں ہر ایسی چیز کو بلوگ کریں اس کو اس کو مت دیکھیں اس کو مت شیئر کریں اپنا خلطی سے دیکھ بھی لیا اسی وقت اس کو رپورٹ کریں آپ رپورٹ کریں گے تو کل کو کوئی اس طرح کا کانٹینٹ بنانے کے لئے کھڑا نہیں ہوگا اس کو کہہ گے یہ تو چلتا ہی نہیں ہے میں کیوں کنا ہوں تو پلیز we need your support we need your help stop promoting such content please stop promoting such content آپ پرموٹ نہیں کہہ رہے ہیں مگر وہ کہیں نہ کہیں آپ دیکھتے ہیں وہ پرموٹ ہوتی ہے کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کوئی آرٹس کسی چینل پر بندر بن رہا ہوتا ہے اور تماشا دکھا رہا ہوتا ہے اور ادارہ کمارا ہوتا ہے اس سے اب آت میں جا کے وہی آرٹس اس کو آپ بین کر دیتے ہیں جب آپ اس کے خلاف جاتے ہیں اس کو یہ اس کو تسلید علا کے کہ یہی آپ کا سورس اپ انکم ہے وہ اس را پر چل پڑتا ہے تو آپ اس کو بین کر دیتے تو اس کو رجیکٹ کر دیتے ہیں اور رجیکشن اتنا بڑا علمیاں ہے انسان کا کہ زندگی میں پھر آپ کوئی کوئی حوپ نہیں رہتی جینے کی پھر آپ کہتے ہیں کہ اب تو مجھے کوئی کوشتے ہی نہیں اب میرے جینے کی آج حامد لیاکت صاحب کہیں کل کو کل کو میں ہو سکتے ہوں کل کو آپ ہو سکتے ہیں کل کو میرا کوئی کلیگ ہو سکتا ہے تو ہم کیا بیٹ کر رہے ہیں کسی اور کے مرنے کا کسی اور کی جان جانے کا تو آج یہ قدم اٹھائیں اور کیسے کو درست کریں سوسائیٹی کو بہتر بنائیں کیونکہ ہم بہت غلط ایک بہت غلط راستے پر جل پڑیں بہت غلط راستہ یہ ویورشپ ٹی آر پیز ریٹنگ اس چینل کا نمبر ون ٹرینڈ ڈولا اور اس کے لئے کوئی بھی فضول حرکت کر دے رہا کہ ہم نیوز میں آ جائیں اور کسی کی ٹرائویٹ ویڈیوز لیگ کر دے رہا یہ یہ وہ دور نہیں جس میں ہم چاہیے کہ ہمارے بچے پرورش کریں یہ وہ دور نہیں اور خدا کے لئے خود کو صدار لیں خدا کے لئے لوگ کے بارے ان کی زندگی حرام کرنا بند کر دیں یہ سب آپ کے لئے ایک کی بورڈ ہے آپ کے لئے ایک فون ہے اور کسی کی زندگی کا سوال ہوتا ہے میں نہیں چاہتی کہ آنے والے دور میں ہر دوسرا بندہ یہ سوچ جب مجبور ہو جائے کہ زندگی سے بے درموت ہوتی ہے تو پلیز اس چکہ پہ ایک دوسرے کو نہ لے کر جائیں جہاں پر آپ کو اپنی اولادوں کو سمحل نہ مشکل ہو جائے اب ہی یہ اپنا یہ اہد کریں کہ ہم کوئی ایسا کام نہ کریں گے جس سے کسی کی دل آزاری ہو ایسی کوئی بھی چیز کوئی وائرل کرتا اس کو سخت سے سخت سدا دیں اس کے لئے اس کے لئے اس کے اگینسٹ ایف آئی آر لوج کریں کیونکہ یہ بہت بڑا سائیور کرائم ہے لوگوں کو پتہ ہونا چاہے کہ کسی کی پرسنل چیز کسی کی پرائیوٹ چیز اس کی مرضی کے بغیر لگانا بہت بڑا کرائم ہے اس کو اتنی زیادہ سزا ہونا چاہے کہ کوئی آج کے بعد کسی کی ویڈیو بنانے کا سوچے بھی نہ کہ نہیں پون تو ہے میرے ہاتھ میں لیکن میں اگر ویڈیو بنا دی تو میری تو جان گئی میں تو اتنا برا مجھے نہیں کسی کی پرائیویسی کو خراب کرنا تو یہ باتیں ہمیں آج اہد کرنا ہے ایک دوسرے سے آپ کو مجھ سے پرامیس کرنا ہے تاکہ کل کو کسی اور کے ڈپریشن کسی اور کے سٹریس کا ہم ذریعہ نہ بنیں کل کو میں نہ ہوں اس جگہ ہے کل کو آپ نہ کل کھری کھری